اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہوں میدہ آپ سب خیریت سوں گے آج کا میرا بلوگ ہے سہری اور نفتاری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہے زاتر جس میں میں نے آلیو آئل ڈالا ہے میں آج اپنے بھی سہری کے لیے زاتر کی روٹی بناؤں گی اپنے ہسپنڈ کے لیے پراتھا وہ ایک پراتھا کھاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ایک پراتھا بنا رہی ہوں مجھے کمین سیکشن میں ضرور بتائے گا آج کی سہری آپ کو میری کیسی لگی اور میں سلوٹ کرتی ہوں سب بلوگرز کو جو ہر چیز آپ سے شیئر کرتے ہیں سوری میں نہیں کر پاتی ہوں کچھ طبیعت کے خرابی کچھ رمضان پھر انایا گھر پہ تو اس کی سب چیزیں نہیں کر پاتی ہوں اور بہت سائی چیزیں ریکارڈ کی لیکن ایڈیٹنگ اور سب چیزوں میں بہت ٹائم مل جاتا ہے میں تمام بلوگرز کو سلوٹ کرتی ہیں جو اتنی اس سے آپ کو ہر چیز شیئر کر رہا ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں میں زاتر کی روٹی بکو ریڈی میں نے موزریلہ چیز ڈالے پیچھے آپ کو میرے الارم کا ہواس آ رہا ہی ہوگی کہ مجھے اپنے ہسپنڈ کو اٹھانا ہوتا ہے کیچے گا آپ پیزہ کو پھوچائے کہ میری یہ آپ سے بے شرط ہے کہ اس ویری آمی اس ویری ہیلدی اور یامی آل سو یہ ہماری سہری ہے میری اور میرے ہسپنڈ کی انڈا پراتھا اور میرا ہے زادی کی روٹی ارچا ہے جی جناب اب ہم چلتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسپی کی طرف رامدان کیلئے جب آپ کو رامدان میں ڈالنے پہ لیکن نہیں ہوسے گی پاسیبل سوری یہ ون کیجی قیمہ ہے اور اس میں میں نے دو ٹیبل سپون گارلک اور جنجر اور گارلک کا پیس ڈالی آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے کوئی اوئلن ڈالا ہے صرف میں نے قیمہ ڈالا ہے کڑھائی میں اور اس میں میں نے ون ٹی سپون ہلدی ڈالی ہے وو سوری ون ٹیبل سپون ہلدی دیکھیں پانی چھوڑا اور صرف دو ٹی مارٹر میں نے ڈالے کیونکہ ہمیں یہ سالن نہیں بنانا ہے صرف فلنگ کیلئے بنانا ہے تو ہمیں نہ ہی کوئی گرم مسالہ کیونکہ یہ ہماری فلنگ ہے سموسے کی تو اس لئے ہمیں صرف دو ٹی مارٹر کوئی بہت بڑے ٹی مارٹر دیں آپ دیکھ رہے ہیں سلائس کر کے ڈالے میں نے کٹی ویڈ لال مشٹ 1 ٹی بل سپون زیرہ پاورڈ 1 ٹی بل سپون اور 1 ٹی بل سپون سالٹ ہے جو میں اس میں ڈال رہی ہوں اس کا کین انگریڈینٹ جو مجھے لگتا ہے جو مجھے فلیور پسند ہے یہ ہے سابت دھنیا کٹابا I love it this flavor in the سموسہ مجھے بہت پسند ہے اور یہ ہے چاٹ مسالہ 1 ٹی بل سپون آپ کو انہائنس کرنا ہے ٹیسٹ تو یہ ڈال سکتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے اس لیے میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ میں نے کوئی آئل نہیں ڈالا یہ بغیر اس کے اور جب یہ قیمہ میرا تھنڈا ہو گیا تو پھر میں نے چاپ انین اس میں ڈالی ہے اور کورینڈر ڈالا ہے ہرے مرچے بھی نہیں ڈالی کیونکہ ہی نہ آیا سموسے کھاتی ہیں تو اس وجہ سے اب یہ میں فولڈنگ کر رہی ہوں دیکھئے آٹی کی لائی میں نے بنائی ہے گروپ یہ دیکھیں میں فولڈ کر کے اور سارے میں نے فریز کی ہیں سموسے اور تقریباً میں نے سکسٹی سموساز بنایا ہے تو اب اس میں تو آپ کو تھوڑے سی دکھاؤں گی میں کسی اور ولوگ میں میں آپ کو پورا فروزن میں جو دکھایا ہے میں نے چیزیں رکھی ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گی دیکھیں بہت ایزی ہے فولڈ کرنا ہے اس کو اور فلنگ آپ کی باہر نہ اس طرح سے فولڈ کریں اور جو موسٹی میں نے لوگ کی مسٹیکس دیکھی ہیں فولڈنگ کے علاوہ کہ فرائن میں سب سے پہلا ایشو یہ آتا ہے کہ آپ فوراں فریزر سے نکال کے اور تیز اوائل میں ڈال دیتے ہیں یہ سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے اس لئے آپ کے سموسہ رول کرسپی نہیں بنتے ہیں ہمیشہ لو فلیم پہ اوائل ہو اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں میرے سموسے جو ہیں میں نے کنٹینر میں ڈال دی ہیں اور اب میں اس کو فریز کر دوں گی اور یہ میرے نیک چیز پائٹ جو میں نے بنائے لاز پیسی پی جو میں نے دکھائی تھی یہ میں نے فریز کر دی یہ بھی زیبا پیک میں ڈال کے جناب آپ دیکھیں میں نے کڑھائی میں آئل ہلکا سا لگایا ڈالا ہے اور اس میں میں نے چار کیلٹ ڈالی ہے یہ ہمارے سپرنگ رول بن رہا ہے چکن سپرنگ رول اور یہ دیکھئے اور اس میں میں نے دو پریس رفیز ہے چکن کی جو تقریباً اور ان موسٹ بن کیجئے ہیں اور میں نے اس کو چوپر کر لیا ہے تاکہ وہ اس میں نہ آئے یہ دیکھیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں سالٹ بیک پیپر ون ٹیبل سپون بلک پیپر ڈالی ہوں میں نے سالٹ ون ٹیسپون ڈالا ہے کیونکہ ہمارا یہ دو ٹیبل سپون میں نے ڈال رہی ہوں وینیگر اور دو ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں سویا سوس اس کو مکس کر رہی ہوں اور یہ اسی طرح آپ نے کرنا ہے اور یہ اب میں نے جو وائٹ پارٹ ہوتا ہے سپرنگ انڈین کا وہ ڈالا ہے پہلے اور اس کے بعد میں اس میں لاسٹ میں بکل گرین پارٹ ڈالوں گی سپرنگ انڈین کا اور یہ دیکھیں ابھی میں رول بنا رہی ہوں رول میں بھی فولڈنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں میں جس طرح فولڈ کر رہی ہوں بیٹر بہت کل باہر نہیں آئے گا کیونکہ ہم اس کو ڈائریک فریز کرتے رہیں گے اب ہم چلتے ہیں تھرٹ ریسپی چیز سممس یہ میری فیوریٹ سممسا ای لاو ایٹ ون ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے میدہ اور اس کو تھوڑا سا میں ساتے کروں گی تاکہ تھوڑا اس کا کلر آ جائے اور جب وہ کلر اور خوشبو اڑنے لگے گی اس کی میدے کی تو پھر میں اس میں سلولی سلولی ملک ایٹ کرتی جاؤں گی دیکھیں اب میں نے اس میں چیز ایٹ کیا ہے یہ کریم چیز ہے آپ اس میں چیڈر چیز بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ ہے ایک کوائی چیز یہ جو یہاں ملتا ہے اس کا جو ہے فلیور بہت اچھا لگتا ہے اور یہ سممسوں میں سویٹ میں یہاں یہی یوز ہوتا ہے اور آپ جو ہے کوئی اور چیز بھی لے کر ڈال سکتے ہیں it's up to you کہ آپ کونسا چیز پسند کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے فلنگ میں یہ ریڈی ہے اور وائٹ ساوز بنانے کا محصد صرف یہ ہے کہ کیونکہ چیز پانی چھوڑتا ہے اس وائٹ ساوز سے پھر وہ پانی نہیں چھوڑتا ہے اگر آپ کے بچے چیز سموں سے پسند کرتے ہیں تو ضرور ٹرائے کریں اس رمضان ابھی دیکھیں میں چاٹ کی تیاری کر رہی ہوں جس میں میں نے امرود لیا ہے ناش پاتی ہے سب کو پیل کر لیا ہے میں نے سوائے امرود کے امرود کو پیل نہیں کیا اچھی طریقے سے واش کیا ہے اور چاٹ میں جتنا چھوٹا آپ کٹنگ کریں گے چاپ کریں گے وہ اتنی ہی مزی کی بنتی ہے تو میں نے اس میں یہ چیز ڈالی ہے گریپس ڈالے ہیں یہ بنانا لاسٹ میں اور یہ دیکھیں اورنج جوس جس سے کلر خواب نے ادھا چاٹ کر جی جناب اب ہم چلتے ہیں اگلی ریسیپی یقنی پلاؤ کی طرف یہ ہمارے افتار کے لیے ڈینر کے لیے میں اس طرح بنا رہی ہوں آپ میری افتاری دیکھیں گے تو آپ شاید ہسیں گے بھی کہ یہ افتاری کتنی سمپل ہے اور میں جو کہتی ہوں اسی پیمل کرتی ہوں میں آپ کو بھی کہتی ہوں دستخان سمپل رکھیں اور کوشش کریں کہ جو آپ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور آپ کی جتنی ضرورت ہے آپ اتنی چیز بنایا اس سے زیادہ نہیں یہ میں نے پلاؤ بنا لیا اور اس کی ریسیپی میں آپ کو پوری ریسیپی اس سے پہلے پہلے میں آپ کو ضرور دوں گی شیئر کروں گی آپ سے اب یہ میں جلدی میں بس دکھا رہی ہوں کیمرہ فکس نہیں ہو سکا تھا تو اس لیے وہ پوری ریسیپی نہیں ہو سکی ہے یہ میں نے پیاس فرائے کی ابھی اور جنجر گارڈی کا پیسٹ لائے بنے اس میں اور پلاؤ انائیہ کا بہت فیوریٹ ہے اس لیے پلاؤ بن رہا ہے انائیہ کی فرمائش پر اور ہمیری کوشش ہی ہوتی ہے کہ افطاری میں کم سے کم چیزیں ہوں اور کھانا اچھے طریقے سے کھا لیں تو فوڈ چارٹ اور تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں فرائے کی تو میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں ہماری افطاری کیا سے ہوتی ہے اور مجھے کمنٹ سیکشن پر ضرور بتائے گا آپ کو میرا ویلوگ کیسا لگا اور ایک میرے لئے دعا بھی کیجئے گا اب یہ انڈر پروسیز ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم لوگ عمرے پہ جائیں انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیے گا اگر ہوتا ہے تو میں ضرور اس پر ویلوگ بناوں گے اور آپ کو بتاؤں گی کہ میرا ہو گیا ہے انشاءاللہ تو دعاوں میں یاد رکھیے گا یہ میں نے یخنی ڈال دی اس میں یہ دیکھئے اور اور پلیز سبسکرائب مائی چینل اور مجھے بتائے کیجئے کہ میں کہاں آپ کو اچھا لگتا ہے کن چیزوں کو مجھے کنٹینیو کرنا چاہیے یہ میں نے رائس ڈال دی ہے اور کن چیزوں کو مجھے چھوڑ دینا چاہیے جو آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے تو کوشش کرتی ہوں اچھا بلوگ بنانے کی اب دیکھیں میں نے وہ آئل رکھا ہے اور میں آئل میں میں نے جو بنایا تھے میک چیز بائٹ وہ اور تین رول کیونکہ ہم تین افراد ہیں انعیہ میں اور میرے ہسپنڈ تین رول ہیں اور دو انعیہ کے لیے میک چیز بائٹ کیونکہ انعیہ کے فیورٹ ہیں یہ تین رول فرائے کر رہی ہیں دیکھ رہے میں نے سلو فلیم پہ رکھا تھا پہلے رول ڈالے اور اس کے بعد اب بھی تھوڑا سا تیز کیا ہے میں نے یہ ہماری افتاری ہے ٹوٹل اور اسراف اللہ کو بھی نہیں پسند ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان مبارک میں ذکر کی طرف زیادہ زیادہ توجہ دیں عبادت کی طرف زیادہ توجہ دیں لوگ کی مدد کرنے میں زیادہ زیادہ ہمارا کونٹریبیشن ہونا چاہیے اور جنامی افتاری میں رول کجور پروٹ چٹ اور پلاؤ دعاوں میں یاد رکھی گا اپنا خیال رکھی گا